ایک بڑی خبر آ رہی ہے گوہانا سے ادجلی لاش ملی ہے اور اس نے سنسنی ہے علاقے میں سنسان بیلڈنگ میں یہ شعو برامت ہوا ہے سوچنا کے بعد پولس ضرور موقع پر پہنچی ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں شعو کو قبضے میں لے کر پولس اب تفتیش میں جھٹ گئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر گوہانا سے جہاں ادجلی لاش ادجلی شعو ملنے سے سنسنی فیل گئی ہے ایک سنسان بیلڈنگ میں یہ لاش ملی ہے اور اس کے بعد سے آپ تصویریں دیکھئے کیسے لوگوں کا خجوم وہاں امر پڑا ہے بھیڑ امر گئی ہے پاس پاس کے لوگ اور سب سن ہیں کہ آخر یہ لاش کہاں سے آئی سنیل جندل ہمارے ساتھ ہمارے سنواتہ اس وقت جڑ گئے ہیں سنیل کیا ڈیٹیلز مل پائی ہیں کہاں سے آئی یہ لاش کس کی ہے یہ کچھ پتا چل پا رہا ہے بلکل دیکھیں ابھی تک کہ اس فاملے کا پتا نہیں لپا ہے کہ لاش کس کی ہے آدمی کے یا پورس کی ہے لیکن پولس اندر ابھی جات کر رہی ہے کیونکہ اندر ابھی دیکھیں میڈیا کو جانے نہیں دیتا کیا جا رہا ابھی دیکھیں یہ وہی بیلڈنگ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا چھے سال پہلے جہاں بنجاب نیسنل بینک میں سورنگ بنا کر سورنگ کے کروڑو روپے کی یہاں سے چوری کی گئی تھی اسی بلڈنگ میں آج ایک بار پھر ایک ارث جلا سو ملا ہے دیکھیں یہ ابھی آدمی کا ہے یا پورس کا ہے اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے یہ کہاں کون ہے کس کا ہے اس کی بھی پولس جات کر رہی ہے جات کے بعد ہی سکتائی سامنے آتا ہے لیکن جب صبح لوگ یہاں سے جا رہے تھے جو اندر سے دھوہا ہستا دیکھ سمیہ لارے تھی اور تب ہی لوگوں نے اس کی سکتنا پولس کو دیتی پولس سلال جات کر رہی ابھی کچھ دیر بعد جو ہے یہاں فیسل ٹیم پہنچنے والی ہے فیسل ٹیم کو بلایا گیا ہے پولس بھی ابھی آس پاس میں لگے ان کو بھی کھنگانے میں لگی ہوئی کہ آخر یہاں کون آسکتا رات کے سمیہ یا کس کی حکت ہے تو جات کے بعد ہی سکتائی سامنے آ پائے گی یا کس کی لاس ہے اور کس نے اس کو جلایا گیا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے کیا یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے اور کب سے یہ بیلڈنگ بند ہے یہ علاقہ کیسا ہے دیکھیں یہ سہر کا مین علاقہ ہے سہر کے بیچوں بھی اس کا علاقہ ہے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ قریب دس سال سے کھنڈر پڑی ہے اور اس بیلڈنگ میں کھنڈر پڑی ہے یہ پیچھے سے اس کا جو ہے اس کے پیچھے کچھ دوری پر کھنڈر پڑا پڑا ہے اور جہاں لوگ گنڈگی ڈالتے ہیں اور آگے سے اس بیلڈنگ کو بند کر رکھے رکھا گیا ہے بیلڈنگ کے پہلے دوپانے کی تو اس بیلڈنگ میں کچھ سینٹر میں چلتے تھے لیکن آگے سے اس کو بند کر رکھا گیا ہے اور دیکھیں جانکاری کے مطابق اس بیلڈنگ کے پیچھے سے لاکر اندر اس کو ڈالا گیا تھا اس کے بعد جو ہے جو آگے لگائی گئی ہے دیکھیں سب کو آگے لگائی گئی ہے کس کا ہے کون ہے تہاں کا ہے جات کے بعد ہی سامنے آپ آئے جاتی تو جیسا آپ نے بتایا کہ اسی بیلڈنگ کے ذریعے سرنگ بنا کر پانچ سال پہلے بینک میں چوری ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی بیلڈنگ پوری طرح سے سیل نہیں کی گئی تھی دیکھیں بلکل اس سمیں بیلڈنگ کو سیل کیا گیا تھا اور بیلڈنگ کے اندر بھی دیواریں لگا دی گئی تھی اور باہر سے دیوار کو سن دیا گیا تھا لیکن جو ایڈے لگائی گئی تھی اس کو ہٹا کر یہاں سے پھر بھی اس کو ہٹا کر یہاں سے اس کو اندر ڈالا گیا ہے اور اس معاملے کی پولیس جات کر رہی ہے کہ آخر کسی ارکت ہے کس نے دیوار کو توڑا ہے یہاں سے اور کیسے یہاں لا کے اس کو ڈالا گیا ہے اس کی بھی جات چل رہی ہے چلیں آپ نظر بنایا رکھیے گا اپ ڈیٹ سب اپنے درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے فیلال بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی